اور ایک بات بڑی زبردست تاریخی ایک چھوٹا تھا واقعہ ہے اور یہ علی سفیان آفاقی پاکستان کے بہت خوبصورت رائٹر بڑے سینئر جنرلس تھے ڈائریکٹر بھی کہانی نویس بھی اور پروڈیوسر بھی ان کی ایک بڑی خوبصورت فلم مجھے آج بڑی پسند ہے اس کا نام تھا کنیز اس میں سبیہ خانم نے کنیز کا رول کیا ٹائٹل رول اور ہیرو تھے محمد علی اور وحید برا دونوں اور درمیان میں تھی زبان اچھا اس میں میں ایک ایک ہلکی سی آپ کو میں کہانی یہ آفاقی صاحب کی زبانی میں آپ کو سنا رہا ہوں ان کی کتاب سے ہوا یہ کہ شادی کے موقع پہ میڈم بقاعدہ دھلن بنی نہیں مگر زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ اچانک فلمی دنیا میں ایک اور بمپ پھٹ گیا اعجاز اور نور جہاں کی شادی کی خبر کا راز پاش ہو گیا ہوا یہ کہ شادی کے موقع پر میڈم بقاعدہ دھلن بنی تھی اس موقع پر ایک ہمراز فوٹاگریفر میراج کو بلایا گیا تھا تاکہ زیادگار موقع کی تصاویر بنا لی جائے تصاویر بنا لی جائے شادی کو خفیہ رکھا جائے یہ تھا پلان اچھا میراج اور منظور دو دوست تھے اور دونوں سٹل فوٹاگریفی میں لیڈ کر رہے تھے اس وقت پاکستان فلم انڈسٹری میں اور فلم انڈسٹری میں انتہائی مقبول تھے ان کی عزت بھی موت تھی ان کو لوگ پسند بھی بات کرتے تھے ہر ایک سے ان کی دوستی اور بے تقلبی تھی اچھا ان لوگوں نے اس خفیہ شادی کی نور جہاں اور اجاز کی تصویر بنائی اچھا ان کا گرین سٹوڈیو مال پہ کافی ہاؤس جو پرانا تھا یہ ٹی ہاؤس کے سامنے جو سروس لین ہے اس کے اوپر ہے کافی ہاؤس کے نزدیک تھا ان کا اس کا نام تھا گرین سٹوڈیو وہاں سرشام فلمی دنیا سے تعلق رکھنے والے دو صحواب اکٹھے ہو کے جام و مینہ سے شغل بھی فرماتے تھے یہ اپاکی صاحب ایکزیکٹلی میں ان کی لائنز بولنا ہوں شام کے بعد یہ سٹوڈیو ایک کلب کیسی حیثیت اختیار کر جاتا تھا ہوا یہ کہ میراج اور منظور کی سادگی کے باعث یہ راس فاش ہو گیا وہ کیسے انہوں نے فلم ڈیولپ کر کے خوش کرنے کے لیے لٹکا دی جیسے پرانے فٹوگریفرز کے وہ ہینکی بھی ہوتی تھی چمٹیوں کے ساتھ اچھا وہ تصویریں مختلف اور بھی لٹک رہی تھی نور جہاں اور اجاز ان کی بھی کہ وہاں روٹین کے مطابق ہمالیا والا ہوتے تھے ہمالیا والا ان کا فلمی نام تھا اسری نام مجھے نہیں پتا وہ پہنچ گئے عصبے روایت ان کی نظر پڑی کہ نور جہاں دلن بنی بیٹھی ہے وہ خود ایکٹر تھے اور بڑے پاپلر ایکٹر تھے وہ بھی اور پھر دلہ کے لباس میں اجاز بھی نظر آئے ساتھ تو انہوں نے دماغ پر زور ڈالا مگر انہیں کوئی ایسی فلم یاد نہ آئی جس میں اجاز اور نور جہاں ایک ساتھ کام کر رہے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ تصویر حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں سو ہمالیا والا گرین سٹوڈیو سے اٹھے اور سیدھے ایور نیو سٹوڈیو پہنچے اور چند منٹ کے اندر اندر یہ خبر عام ہو گئی ہر ایک نے اس پر تفسر شروع کر دی ہے فلمی دنیا کے لیے یہ بہت چونکہ دنے والی اطلاع تھی کچھ عرصے سے وہیں تو گرم تھی مگر بھکی ایسا ہو جائے گا یہ کسی نے سوچا بھی نہ تھا اجاز بھی سٹوڈیو میں موجود تھے اور اس سے چانک انکشاپ سے بخلا گئے انہوں نے میڈم نور جہاں کی کوٹھی پہ فون کیا اور دونوں اس نتیجے پہ پہنچے کہ جب اگر بھانڈا پھوٹ ہی گیا ہے تو اب اس خبر کی تصدیق کر دینی چاہیے میڈم نے اجاز سے یہ بھی کہا کہ آپ فوراں گھر پہنچ جائیں اور یوں آفاقی صاحب لکھتے ہیں کہ سارے ایک کٹھے ہو گئے وہاں پہنچ گئے جہاں جب ہون وغیرہ دیا اور انہیں گولبرگ میڈم کی کوٹھی پہ تو وہ ایکسائٹمنٹ میں ننگے پاؤں دوڑی آئیں اجاز اور باقی ان کے آفاقی صاحب بغیرہ دوستوں کا استقبال کرنے کے لیے یہ ہماری فلم کی تاریخ کا ایک چھوڑا سا خوبصورت واقعہ تھا اس تصویر کے ساتھ مجھے یاد آئے میں نے کہا میں شیئر کرنوں آپ کے ساتھ تینکیو